اٹھارہ سو چوسٹ میں بازی پور میں وکٹوریا میموریل سکور قائم کیا تھا آپ دونوں صاحبان بنارس سے دشیب لائے ہیں راجہ شمون آرائن اور راجہ شیبر سار اٹھارہ سو انساٹھ میں ہم نے بنارس میں اومیپیتھیک ہاؤسپیٹل قائم کیا تھا آپ ہیں میرے دوست نواب زین العابیدی وقار الملک اور آپ کو کون نہیں جانتا میں نے مہدی بھائی کہتا ہوں نواب محسن الملک اور آپ ہیں تعلیم دنیا کے ماہر مسٹر روبرٹ کروس حاضرین آپ کو یہاں علیگرد اس لیے دعوت بھی ہے کہ میں یہاں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یقین ہے آئندہ زمانہ اس قوم کا ہوگا جس کے پاس جدید تعلیم سائنس ضرورت اس بات کی ہے کہ یوروپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان سے ہماری ہم قوم اور ہمارے ہم وطنوں کو روشناس کروایا جائے ہم آپ کو سہمت ہے قوم کو زمانی کی ضرورت کے مطابق تعلیم دینا اور یوروپ کے علوم کا ان میں رائز کر رہی ہے اسطان کے فلاق نہیں ہے اسطان کے فلاق نہیں کر پا رہی ہے لیکن اس کو بننے کی حمد کوئی نہیں جوٹا پا رہا ہے اور ہندووں کی بھی حضرت کچھ اچھی نہیں ہے لیکن مسلمان اسے بہتر ہے دیکھیں گے اٹھارہ سو سترہ میں میری پیدائش ہوئی ٹھیک اسی سال ڈیویڈ ہیرے نے کلکتہ میں ڈندو کالیج قائم کر دیا جہاں پر انہیں ڈی روزیوں جیسا شاندار پروفیسر برٹیش نیشنلیزم فرنکس ریولیشن اور انڈیان نیشنلیزم سکھا رہا تھا اسی کالیج کی دیر راجہ راہ پہن رہا ہے جنہوں نے اٹھارہ سو تیس میں گورنرل جنرل کو عرضی دی تھی کہ سکولوں اور کالیجوں میں سائنس اور انگریزی کے سبجیکس شامل کی جائیں وہیں اٹھارہ سو انچالیس میں آٹھ ہزار مسلمانوں نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ سبجیکس کلاسز سے ہٹا دیئے تھے راجہ راہ مہن رائے اسی کالیج کی دیر ہیں جنہوں نے برہو سماج کی بنیاد رکھی سفی پردھا کو ختم کیا اور انہوں نے بیواؤں کی دوسری شادی کی دیا پر ڈالی کیسے کیسے مہن لوگ یہ ہردو کالیج پیدا کر رہا ہے کیشف چندر سین عشور چندر سانت سومی دیانت سرستی کیسے مہن مہن لوگ آپ کے ہاں موجود ہیں چھوٹے سے اختلاف کے میں نے ان سب سے بڑی امداد ہوستی ہے بلکہ سومی دیانت سرستی بنارس میں میرے غریب خانے پر تین بار تشریف لائے چکے ہیں دراصل ان کے مجھے جو ویچاروں سے تلاف ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سوالی دیانت سرستی اور ان کے ہم نواوں کے نزدیک راجہ رحمون رائے اور ان کے ہم نواوں کے نزدیک لفظ کون کا مطلب صرف ہندو مذہب کے ماننے والے تھا جبکہ میرے نزدیک لفظ کون کا مطلب سارے ہندوز کاری ہندوز کاری ہندوز کاری موسلمانوں نے ہمالیہ سے لے کے ہندوز کاری جرمیان کی زمین اپنا مطلب سمجھا جہاں بھی سائدہوار کو کھاتے ہوئے یہاں بھی فضا میں سانس دیتے ہوئے ہم سب کے خون بل گئے ہیں ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں ہندوز نے موسلمانوں کی بہت سی عادتیاں نانی مسلمانوں نے ہندووں کی بہت ساری رسموں پر اتیار کرنی ہے ہم یہاں تک ملے کہ ہم نے ایک نئی زمان پیدا کرتی جس کا نام فردو ہے ہم پہلے ہندو کی زمان کسی نے کیا خود کہا لے کہ انسان کتنوں حصے ہیں ایک حصہ اس کا وہ ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اس کا پیدہ ہے اس کا ایمان ہے دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جس سے وہ پوری دنیا میں رہتا ہے ہم جولیوں کے ساتھ رہتا ہے ہمیں خاندان کے ساتھ رہتا ہے لے لے مگردا ہے ہمیں اپنے دوسرے حصے سے سیدر اندائی اپرد کے تو بحثیت قوم کی کہ ہم وطن ہو دیں گے ہم اپنے قوم جب تک ساتھ رہیں گے دردی اور بہمونتی ہوتی رہیں گے عدا ود دشمنی سے ہم دونوں کا بدہ نہیں ہونے والا نہیں ہوتی بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں چھتنا حاصل کیا جائے کام ہے لیکن ایک کانسابیو انسان نائی نویشن نائی رسل چیز پہ دور رہتا ہے جاہی اور نباکف رہتا ہے میرے ساروے میرے ساروے بتاتا ہے کہ اس وقت تھوڑے ہندوستان میں اور کھانستان چھائرہ کے بارس پر رہتا ہے کھانیا کھوماری کر سنگھ اوپل تھالی کیے موسلم گریجوئیٹ ہائیں سنگھ اوپلے ہمیزتان میں تھا ہمینہ موسلم گریجوئیٹ یہ سرف ہیں یہ کہ ہے ہے ہمینے ہمینہ کھا painful موسلم گریجوئیٹ ہمینے سوال مہارا خات ہمارا مہارا میں اور حصہ اور مجھے بتا چلا کہ دولتہ باق نے اس وقت چالیس گزیاں رہتے ہیں گھاس کاٹنے والے میں نے ان کے بارے بتا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ چالیس کے چالیس مسلمان تھے اور چالیس کے چالیس سلطان عادل شاہ دولتہ کی اولاد ہیں چونکہ گدر کے بعد عوام انگریزوں سے جھٹے چیز کو ناپسند کرنے ہیں یہاں تک انگریزی زبان سے نفت ہو چلی ہے اس سوے تقام علوم انگریزی زبان میں محفوظ ہمارا پچھڑنا یقینی ہے اس نظام تعلیم سے کسی کا خضا نہیں ہوئے ہائے ہماری قوم کا کوئی پرسان حال نہیں امریک دھوکتے ہیں اور زہر کو موں نے رکھتے ہیں ہاتھ دامنے والے کا ہاتھ چھٹک دیتے ہیں اور مگر مچ کے موں پہ ہاتھ ڈار دیتے ہیں مشریف کے امریک کو زہر اور مغرب کے زہر کو امریک بنا چکے ہیں وہ نظام تعلیم یقینی بہتر تھا لیکن وہ دیریاں جس دور سے بدی تھی وہ ٹوٹ چکا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرچھائے دردوں کی جڑوں میں پانی دیا جائے سوکے پتوں پر پانی چھڑکنے سے یہ درد بھرا 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 بھی نہیں ہوئی بھائے سن ٹائم کی شہشائیزی کے ذریعے ہم اس جانب پہلا قدر بڑھائیں یوروپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان کتابوں کا پہلے اردو میں اور اس کے بعد ایگر علاقائی زبانوں میں ترجمہ کروا کے ہم پورے علاقے میں ترجمہ کروا ہوں جب اس علمیے پہ بہت کیجئے چودہ سو چالیس میں پرنٹنگ پریس ہی جان گئے چھاک ساں فتحہ دے دیا میرے کہ پرنٹنگ پریس نہ جائے دیازہ ہمارے محتوطان ہمارے مینسکرپس دیمک کی نظر ہو گئی آپ کی نظر اور ہم پوری دنیا سے دو سو سال پیچھے جائے یہی حال عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں کیا گیا یہ مطبع دے لیا گیا کہ عورتوں کا سکول جانا اور کالیج جانا ناجائز ہے لہٰذا ہماری عورتیں دوسری قوم کے عورتوں کے مقادمے میں تیر سو سال پیچھے چل گئے صحیح فرمایا آپ جس کی وجہ سے یہ محبت آن پہنچی ہے کہ پڑے لکھی مردوں کو جاہل اور کم پڑے لکھی عورتوں کے ساتھ کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے آپ اس طرح بھری نمیل میں ہماری بہتی سانگائے پر مزا اپنی بڑا ہے موسیقا